خان صاحب کے بارے میں تاثر یہ دے دیا گیا تھا کہ وہاں صاحب منیر صاحب کے بڑے مخالف ہیں اس سے والد خان صاحب نے کوئی گفتگو کی کہ میرا ذاتی کسی سے کوئی مسئلہ نہیں ہے بلکل میں نے ابھی آپ کو یہی تو بتایا یہ بلیم نہیں کیا جاتا ہے کہ سر جب وہ چیف تھے خفیہ ایجنسی کے تو تب بھی جو ہے وہ انہیں خان صاحب نے ہٹایا تھا یہ بات بھی غلط ہے اور یہ اس کا علم ہے اصل میں ہٹانے والا باجوہ تھا اور ان کو پتہ ہیں خیفہ فارمی سٹاف صاحب کو کہ ان کو کیوں ہٹھایا گیا تھا صدی آپ کے مرشد ریاہ ہو جائیں گے منڈے کو کوئی ہے جانسیسا ریلیف ملنے کا خوش منڈے کو تو نہیں یہاں کوئی طریقہ بھی پتہ نہیں جمرات کو مسلم امہ کو بڑی توقعات رہتی ہیں پاکستان سے لیکن اب پلسطین کے جو ماملہ ہے اُت پر کوئی موقف ہمارا صحیح سامنے نہیں آسکتا ہے ہماری گورنمنٹ کے طرف ہے اور مولانا فضلرمان صاحب اپنا بیانیاں دے چکے ہیں پہلی دفعہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں پاکستان مسلمی قنون کے جو کیارٹیکرز بٹائے گئے ہیں امت مسلمہ کے ساتھ جو مظالم ہو رہے ہیں فلسطین میں اس پہ حکومت پاکستان خاموش ہیں اور خاموشی کی وائد وجہ یہ ہے کہ ماں بدولت امریکہ جو ہیں وہ کئی ناراض نہ ہو جائے اور چونکہ امریکہ ہی یہ سب کچھ پاکستان میں کروا رہا ہے تو ماں بدولت کی ناراضگی کیونکہ ماں بدولت ہین نواز شریف کو تو وزیراعظم بنانا ہے تو کئی ایسی بات مو سے نہ نکل جائے کہ وہ خفا ہو جائے ناراض ہو جائے لیکن عوام پاکستان کی محبت فلسطینی عوام کے ساتھ ہے پاکستان تحریک انصاف فلسطینی عوام کے ساتھ کڑی ہیں ہم اس ظلم کو اس جبر کو کنڈم کرتے ہیں اور ساتھ میں امت مسلمہ کو یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمارے حال پہ بھی رحم کرو فلسطین میں جو آلات ہیں ہمارے ساتھ بھی وہی ہو رہا ہے پہلے ساتھ ڈان نے سٹینل ایلیس علیہ کا رات کو ستاقل عباسی کا انٹریو چال گیا ہے تو کیا کہیں گے اس کے ایک ہی چینل ساتھ اس پہ کہا جا رہا تھا کہ بڑا یہ صافت کا ہاں ڈان کا جس انداز میں یہ انٹریو چلا ہے ڈان نے پاکستان کی تخلیق سے لے کر آج تک ایک نام رکھا تھا اور میرے خیال ہیں کہ اس سے اپنا ہی نام ملیاں میٹ کیا ہے ایسے انٹریوز اگر چینل چلانے لگے اور لوگ اپنے گروں میں اس طرح جو ہیں اغوار شدگان کے بیانات جو ہیں قوم کے پاس لے جائیں کیا اہمیت ہیں کیا صحافت ہیں اس میں کہ آپ کو پتہ ہیں کہ آپ کے پاس کون لارہے ہیں پھر بیان چھوڑ دیتا ہے مار پٹ کے دوبارہ لائے جاتا ہے تو لہٰذا صحافت عدالت دستور شہور سب کچھ کا ستیاناس ہو رہا ہے ہمارے پاس ہمارے پاس ملک میں لا قانونی نیت کی برمار ہیں اور ہر ایک ادارہ اور ہر ایک انسٹیوشن یا جو انٹیٹیز ہیں وہ اب اخلاقی طور پر انتہائی زیادہ گیراوٹ کا شکار ہے آپ نے کہا امت مسلمہ ہمارے حال پر بھی دیکھے یہاں پر بھی فلسطین بنا ہوئے تو کیا آپ صرف دوسری ریاستوں کے پاکستان میں مداقلت کی اپیل کر رہے ہیں پاکستان کے معاملات میں نہیں ہمارے لئے دعا تو کر سکتے ہیں صرف دعا کی اپیل کی دیکھیں کیا پاکستان کے معاملات پاکستان کے معاملات میں مداقلت کون کر رہے گا پاکستان خود آرام سے بیٹھ جائے دوسروں کے معاملات میں مداقلت سے پاکستان دن کے معاملات میں مداقلت کر رہے ہیں یہ میرے گھر میں کس نے مداقلت کی ہے جب پریس کنفرنسز کا سلسلہ چل رہا تھا اس وقت بھی واضح لگ رہا تھا وہ دباؤ میں پریس کنفرنسز کر رہے ہیں اور اب پروگرام کا سلسلہ چل رہا ہو گیا لیکن پی ٹی اے آپ کی پروگرام کرنے والوں کو سپورٹ کیوں کر رہی ہے اب یہ کیوں کہہ رہی ہے کہ یہ دباؤ میں اس وقت یہ بیانیاں کیوں نہیں دیا گیا کہ وہ لوگ بھی دباؤ میں دیکھیں اگر ایک دو دن کے اندر بندہ آ کے پریس کنفرنسز کر لے تو میرا خیال ہے اس سے تو پھر کوئی بیکار اور گرا ہوا شخص ہے ہی نہیں یعنی وہ ذہنی طور پر تیار بیٹھاتا کیا چاہی جی بس ٹھیک ہے لیکن ایک شخص اگر انڈیور کرتا ہے بیس دن پچیس دن تیس دن اور اغوار آتا ہے تکالیف اٹھاتا ہے تو پاکستان تاریخی انصاف کو احساس ہے یہ لوگ چار پانچ کڑے مہینوں میں ہمارے ساتھ کڑے رہے نا تو لہٰذا یقیناں دیکھیں کسی بھی شخص کو آپ لے جائیں اس کو نین نہ کرنے دے اس کو مارے پیٹے ذہنی تشدد کا نشان انسانیں گوشت پوس کے بنی ہوئی ہیں لوگ ٹوٹ جاتے ہیں تو لہٰذا ان کو کسروبار ہم نہیں ٹیرا سکتے ہیں ان لوگوں سے زیادہ تو پھر آپ ریوارٹ دیں گے عمران ریاض خان کو جنہوں نے جبری گمشت کی برداشت کی سب کچھ اور لیکن اپنے نظریے پہ وہ آفرز آئے ہیں لیکن ایسے بھی لوگ ہیں قدر کامت کے سٹیچر کے جس طرح عمران ریاض ہیں جس نے پورے صحافیوں کا اور صحافت کا جو ہیں سرفخر سے انچہ کیا ہے کتنا عرصہ یہ اندر رہا کیا اس کی آلت تھی جس معنی آپ لوگوں نے دیکھی اور یہ شخص جو ہیں کتنا گریس فل ہیں کتنا ریسپیکٹیبل ہیں کتنی اس نے محبت اور عزت کمائی ہیں پاکستانیوں کی نظروں میں لوگ ٹوٹے ہوئے گیرے ہوئے لوگوں کی طرف نظر ڈالنا بھی گوارہ نہیں کرتے ہیں وہ پنڈی کا چوہان کیا نام تھا اس کا فیاض الاسن چوہان یعنی وہ بھی مطلب ایک ٹیم پہ جو ہیں لیڈر بنا ہوا تھا کبھی آپ میں سے کسی کی خواہش ہوتی ہیں اگر سڑک پہ آ رہا ہو کہ جی اس سے کوئی بات کر لے لیکن یہ جو ریاض اپنا عمران ریاض ہیں میرا اپنا جی کرتا ہے کہ میں اس کے پاس جاؤں اور اس کو سلام عقیدت پیش کروں ایسے لوگ ہی اس ملک کا ساسہ ہیں اور آپ کو بھی اور پاکستانیوں کو بھی ایسے لوگوں کو سپورٹ کرنی چاہیے دیکھیں صرف ایک چیز ہمیں ضرورت ہے ہمیں اور کچھ نہیں چاہیے ہمارے لیے بس صرف اچھی بات کرو اس برے وقت میں اگر آپ ہمارے اندر انتشار پہلاتے ہیں آپ ہمیں آرے خلاف باتیں کرتے ہیں بس یہی ہمیں آپ حوصلہ دیں آپ کی دعائیں اور حوصلہ ہمارے لیے جو ہیں کافی ہیں پاکستان تحریک انصاف میں کوئی دوسرا شخص نہیں ہے عمران خان کے علاوہ عمران خان ہی رہے گا یہی طور سارا جگڑا ہے نا مائنس ون کی بات ہیں مائنس ون پہ آج بھی اگری کر جائیں سب کچھ ٹیک عمران خان وزیراعظم ہوگا عمران خان پارٹی کا چیرمین ہوگا الیکشن کمیشن جو کرنا ہے انہوں نے کریں عدالتیں ہیں اور ہماری توقع ہیں اب کیف جسٹس صاحب کی اس بیان کے بعد قاضی فائج دیسا صاحب نے کہ میں ہمیشہ آئین کے ساتھ کڑا رہوں گا